بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیون اسلامیات لیکچر نمبر تھری ٹھیک ہے لیکچر نمبر تھری میں ہمارے پاس ہے فرشتوں پر ایمان ٹھیک ہے نبیٹا دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان مفصل پر ایمان مفصل میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر ایمان لانے سے جو ہے ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھی وہ تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان اب ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جس چیز پر ایمان لانے کا ذکر ہے وہ ہے فرشتے ٹھیک ہے نا دیکھیں فرشتوں کو عربی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر ملائکہ یعنی فرشتوں کا ذکر آیا ہے ٹھیک ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ولیکن البررمن آمن باللہ علیوہ بالآخر والملائکت والکتاب النبیین اور نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر اور کتاب قرآن اور نبیوں پر ایمان لائیں ٹھیک ہے اب دیکھیں فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے نور سے پیدا ہوئے ہیں ہماری نظروں سے غائب ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جن کاموں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں قرآن قریب میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے متعلق ارشاد ہے لا یعزون اللہ ما عمرہم ویفعلون ما یعمرون کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ارشاد فرماتا ہے ان کو پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کی نافرمانی نہیں کرتے ٹھیک ہے اب فرشتوں کی مکمل تعداد تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں لیکن جو مشہور اور مقرر فرشتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے پہلے ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے حکامات جو ہے ان کے پر نمبروں کے پاس پہنچاتے تھے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام یعنی قیامت کے دن سور پھونکیں گے دیکھیں دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا جب ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس سے تمام دنیا جو ہے وہ پھر زندہ ہو جائے گی اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے قیامت کے چپٹر میں آئے گی تیسے نمبر جو ہے وہ ہے حضرت میکائل علیہ السلام جو بارش برسانے اور بندوں کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے اب آگے ہے نمبر چاہ پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے کے کاموں پر مقرر ہے تو یہ چار وہ مقرب فرشتے ہیں جن کے اپنی اپنی کیا ہے ذمہ داریاں ہیں اب آگے جو ہے وہ ہے کرامت کاتبین ان فرشتوں کے علاوہ بعض فرشتے دوسرے بھی ہیں جو ہر انسان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں مقرر ہوتے ہیں ایک نیک کام لگتا ہے اور دوسرا برے کام لگتا ہے ان فرشتوں کو کرامت کاتبین کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تمہارے اوپر نگہمان مقرر ہے بلند مرتبہ ہے تمہاری باتوں کو لکھنے والے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے ہی جانتے ہیں مطلب کوئی چیز بھی جو ہے وہ ان سے چھپی ہوئی نہیں پھر آگے جو ہے وہ ہے منکر اور نکیر کرنے پر مقرر ہے ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے پھر آگے ہے رزوان اور مالک کچھ فرشتے جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا انتظام سنبھالنے پر مقرر ہے جنت کا انتظام سنبھالنے والے کو رزوان اور دوزخ کا انتظام سنبھالنے والے کو مالک کہا جاتا ہے پھر آگے جو ہے وہ ہے حمزہ کی معنی ہے حفاظت کرنے والے اب دیکھیں ہر انسان کی حفاظت کے لئے کچھ فرشتے جو ہے وہ متعین ہیں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اور اس میں کوئی حکمت یا مسلحت کا تقاضہ ہوتا ہے تو یہ فرشتے جو ہے وہ حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں دیکھیں قرآن قریب میں آتا ہے یحفظون ابن عمر اللہ حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھکے آگے ہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں ماتحتی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی نگرانی میں کام کرتے ہیں ان میں سے نیک لوگوں کی جا نکالے کے لئے الگ فرشتے ہوتے ہیں چھکے نا جبکہ برے لوگوں کی جا نکالے کے لئے الگ فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کو ملک الموت کہا جاتا ہے اب بعض فرشتے ایسے ہیں جو تلاوت قرآن تریب درس قرآن درس حدیث واز و نصیحت اور اسلام کی دعوت و تبریخ کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان محفلوں میں موجودہ انسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ فرشتوں کی اس گواہی کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو اس محفل میں شریک تمام مومنین کو اللہ نے کیا کر دیا بخش دیا ٹھیک ہے نا بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو مستقل صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر کیا ہے مقرر ہے اب دیکھیں فرشتوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ٹھیک ہے نا اب آگے ہے جنات جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں گئے ہیں ٹھیک ہے ہماری نظروں سے کیا ہے غائب ہے یہ انسانوں کی طرح نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ شریر جو ہے ابلیس ہے یعنی شیطان ہے ٹھیک ہے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اب آگے جو ہے فرشتوں کے مطالق جو آپ لوگوں نے پڑھا ٹھیک ہے تو ان کا ان کا کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے املی کتاب میں کرنا ہے پہلا سوال ہے فرشتوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں دوسرا ہے کیا فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اپنے جواب کو قرآن کی دلیل کی کیا ہوگا کونسا جواب ہے اللہ یاسون اللہ ما مراہم و یا خانون ما یعمر ٹھیک ہے ان سب سوالات کے جوابات جو ہے وہ آپ لوگ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے نا سوال نمبر تین ہے جو فرشتے محفلوں میں شرکت کرنے پر مقرر ہیں وہ کونسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں پھر آگے ہیں نمبر چار کیا فضولیات مثلا ناج گانوں اور دوسری غیر شرعی رسومات غیر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام سے ثابت نہ ہو مثلا سالگیرہ اور مفروض تقریبات اور بدد کی محفلوں میں فرشتے شرکت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ان محفلوں میں فرشتے جو ہے وہ شرکت نہیں کرتے ہیں آگے ہیں کیا ٹی وی والے تصویر لگانے والے اور کتے پالنے والے گھروں میں فرشتے آتے ہیں اور اگر نہیں آتے تو کیوں ٹھیک ہے اس کا جواب بھی جو ہے آپ لوگوں نے homework میں کہ وہاں پر فرشتے کیوں نہیں آتے ٹھیک ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہوتے ہیں کتے اور تصاویر جس گھر میں ہو تو وہاں پر رحمت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہاں پر جو ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ٹھیک ہے اب آگے جو ہے وہ ہے کالم علف کو کالم با کے ساتھ ملانا ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے جیسے دیکھے آپ لوگوں نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکامات پر غمروں کے پاس لاتے تھے جیسا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں قیامت کے دن سور پونکیں گے حضرت میکائل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے بارش برسانے اور بندوں کے لیے روزی پہنچانے پر مقرر ہے آگے حضرت اسرافیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں جی کیا کرتے ہیں شاباش انسانوں کے نیک اور برے کام لکھنے پر کیا ہے مقرر ہے منکر اونکی رکبر میں سوال کرنے پر کیا ہے مقرر ہے رسوان جو ہے جنت کا انتظام سنبھالنے پر مقرر ہے مالک جو ہے دوزخ کا انتظام سنبھالنے پر مقرر ہے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے ہمزام انسانوں کی حفاظت پر مقرر ہے اور ملک الموت حضرت اسرایل علیہ السلام کی ماتحتی میں لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہے تو یہ جو آج کا کام جو تھا وہ آپ لوگ کا کیا ہو گیا مکمل ہو گیا چپٹر بھی آپ لوگ نے پڑھا اور ابلی کتابی اب ان سوالات کے جوابات آپ لوگ دیکھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیون اسلامیات لیکچر نمبر تھری چکے لیجئے گا کلاس سوالاتی لیجئے گا چکے چکے ٹھو